ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے دبها رائد محمد ... ہمارے چینل tacol لحس Thankfully hemos ڈöh فى صلی ، نصلی ونسلộ Prose En pikeم اما بعد فاوظ باللہ من الشیطان ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزن لکم اللیل الا قليلا نسفه امین قسد منه قليلا اوزد علیه وردل القرآن ترقیل آمنت باللہ صدق اللہ العزین ہمارے جب آپ کے لوگوں کو ایک دستور بنانا چاہیے یہ اسٹیٹ پر چڑھنے کا جو زینہ ہے اسے پیچھے رکھنا چاہیے کوئی بھی آئے تو چپکے سے پیچھے سے اسٹیٹ پر آ جائے اور کوئی جائے تو چپکے سے پیچھے چلا جائے اس لیے کہ کسی بھی تقریر سے بڑا کوئی مولانا نہیں ہوتا نہ ہم ہے نہ قریب ہے اور ہماری قوم ویسے بھی احمق زیادہ ہمارا سننی احمق زیادہ یہ اپنے جلسے خود ہی خراب کرتا جلسے کرنے میں پیسے لگتے ہیں نا ظاہر سے بات ہے کافی دنوں سے اس جلسے کو منعقد کرنے کے لیے تیاریاں کی گئی ہوں پیسے خرچ کی گئے لوگوں کو بلایا گیا لوگ آئے پروسیاں سجائی گئیں اور یہ ہماری کنڈیشن ہے ہم اس سے بہت زیادہ نالا رہتے ہیں اور میں میں اس سے یہ تقریر کرنے کے لیے آ رہا ہوں تو مجھے بہت قصہ لگتا ہے جب دس لوگ کی در ہاتھ مات پھڑے ہو دینا کہ بلکل بھی رہا تندیل کے مولانا کوئی جب بھاگ جائے گا مولانا اب یہاں کوئی تقریر کر رہا ہے ناات پڑھ رہا ہے میں وہاں بھی گیا تو دینا ہے تقویر اب پورا کا پورا ستیانہ جلسے گی کیا جنہوں نے یہاں کیوں پکلا دے ہو سنے کیا اس انتظار میں ہو کہ تمہیں جبریل سمجھا نہیں آئے تک سمجھو گے جبریل تو نہیں آئے گے ازرائیل ضرور تشرید لائیں گے ایسا گلہ دووز کے پڑھا کے مارے ہیں تاریک بھیجا سے جدرے نسین آپ سب چھتر بلتر ہو جائے گے پورے ملک ہی ہمارے دنسوں کی سنٹریشن لے گی چاہے پیر سام آئے چاہے مولانا سام آئے آنے جانے ہی میں پوری کمپلک دیتے رکھے دیتے رکھے دیتے رکھے دیتے رکھے کسی کاملی جلسہ ہوتا ہے دل کے پھولے کلو تھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے خود کے آشیاں میں خود آپ نے ہی مانچس کی تیلی سرگا کر کے جھوپڑا کو آگ لگا دیا بان زندہ بار اتنے خطرت باز ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے پکا کے علاقے اسے بھیسہ بنا دیتے ہیں کاش پوچھنے سے زیادہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گا ہے آپ کسی بھی پیر کے مرید ہو مجھے اس سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ مجھے اس بات کا کوئی شوق چرناتا ہے تم بتاؤں گے بھر اس کا مرید ہو ہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں امت محمدیہ کا ایک وفادار انسان باب باب کیا کہنے حضرت باب 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 حشر کے میدان میں ہمیں یہ نہیں پکارا جائے گا تم اشرفی تھے رضوی تھے برکاتی تھے قادری تھے چشتی تھے ابلولائی تھے کیا تھے کوئی نہیں پوچھے گا یہ ضرور پوچھا جائے گا تم مفادار مصطفیٰ تھے کے نہیں لیکن عجید کنڈیشن ہے لوگوں نے اپنے اپنے مریدوں اور پیروں کے ٹریٹ مارک بنا رکھیں ٹوپیوں کا رنگ الگ ہے ڈیزائن الگ ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ طبقہ پھلاپی کا مرید ہے یہ طبقہ پھلاپی کا مرید ہے اللہ فرماتا صفغت اللہ ومن احسن من اللہ صفغت بندو رب کا رنگ سب سے بہتر رنگ اللہ کا ہے وہ رنگ کونسا ہے وہ رنگ رنگ مصطفی ہے وہ رنگ رنگ مصطفی ہے جس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ رو جس طرح سے خلفائے راشدین نے اشن ریم برشلان رنگ ایک لاکھ چوبیس سزار کموں بیش صحابہ نے جس رنگ مصطفی ہے اپنے آپ کو رنگ 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 اس رنگ میں تم بھی اپنے آپ کو رنگ رنگ یہی خدای رنگ ہے شاید آپ کو پتا ہو یہی چھمیلے سکوت بغداد کے وقت بھی تھے جب بغداد تباہ ہوا کرناتہ تباہ ہوا سمکن تباہ ہوا بخارہ تباہ ہوا چنگیزی چھدنے نے تباہ و برباد کر رکھے رکھا مزلوانوں کو وہاں بھی یہی جنگ چل گئی تھی روز مناظرہ روز مباز تھا اور کوئی ہرا جتوا پہنے ہوئے تھا کوئی کالا پہنے ہوئے تھا تو وہ یہ سبوت مانتا تھا کالے والے سے تم بتاؤ کالا جبا پہنے کا سبوت کا ہے اور کالا والا پوچھتا تھا تم بتاؤ ہرے والے کا سبوت کا ہے پورا بغداد اسی دواہی کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا چنگیز اپنے فتنہ سامانیوں کے ساتھ آیا کہ اب میں بتاتا ہوں کس کا سبوت کیا ہے اتنا مارا اتنا مارا مسلمانوں کو گدا بننا مسلمانوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے سروں کے منار پانے کی اوش تباہی کے دکتگار پہ ہم پہنچ چکے ہیں کسی بھی لائن میں کسی بھی فن میں آپ دیکھنے کسی بھی ملک میں آپ دیکھنے دنیا کے نقشے پہ کہیں ٹٹول لیں کہ آج مسلمانوں کی اسٹیتی کیسے ہر جگہ چوتے لات چوتے لات چوتے لات کھائے جا رہے ہیں مجال ہے تکلیح شروع کروں آپ نے دو دو خطابات سمات کی ہیں عزیز مگرم خطیبِ نوجوان حضرتِ علامہ شاہ حافظ و قاری مستی منظر مصطفیٰ آزر شرفی انہوں نے پرمخزہ حتاب آپ کے سامنے پیش کرمایا اور اس سے پیش کر ہماری جماعت کے قرمدار مائناز عالم دین مفتی بے بدل خطیبِ دورا محبتِ اصر علامہ مفتی انفاصل حسن صاحب اللہ چشتی نے بھی بڑی تلیل سے وقت میں مفید اور کارامت باتیں آپ کے کوشش گزارے نابتیں بھی سنی آپ نے منبتیں بھی سنی ہیں میں بھی چکے بہت دور سے آیا ہوں تو کچھ روٹی ہوتی آپ کی کھالی ہے اسے حلال کرنے رائے 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 ٹھیک ہے نای خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس محسے بیان ہوں تیرے او صافے امینہ آئے 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 ہوں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلبِ تپیدہ عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس بھی ہے اور اصلاحِ محاشرہ کانفرنس بھی ہے گویا ہماری تقریب ایک کھچڑی کے طور پر آپ کی خدمت میں پروسی جائے گی تھوڑی در آپ بیدار ہو جائیں تو میرے خیال سے ٹھیک رہے گا ہمارے لئے سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامنِ کرم ہم جیسے خطاکاروں کے ہاتھ میں ساتھی ساتھ اس دگر پر چلنے کے لیے صحیح دھن سے جس مردِ تلندر میں ہماری رہبری کی ہے اس امامِ عشق محبت سیدی سرکار عالی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضلِ بریلیوی کے فرموداق تقریباً چودہ سو کتابوں کے صفحات پر ہمارے آنکھوں اور دل دماغ کو دعوتِ فکر و نظر دیتے ہیں اللہ نے اپنی محبوب جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا ہے اللہ اشارت ہمتا ہے یا ایوہ المزمین اے جھرمت مارنے والے راتوں کو کھڑے رہا کر محبوب مگر تھوڑا نیس فہو آوین کس منو قلیلہ آدھی رات تک کھڑے رہ کے میری مادت کیا کر یا اس سے کچھ گم رہا آوزد علی یا آدھی رات سے تھوڑا اور زیادہ کھڑے رہ کے میری بندگی تر لیا کر ورطلی القرآن ترطیلہ محبوب قرآن کو پہر 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 کے پڑھا کر تیرا قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں آج کوئی بھی شخص چاہے رات بھر اور دن بھر چوبیس گھنٹا کھڑا رہے اللہ کے ذکر و فکر میں اور سو سال نہیں کروڑوں سال کی زندگی پا جائے اللہ کی طرح سے کبھی کوئی اعنام نہیں آئے گا بندے کو تھچ گیا تھوڑا بیٹھ جاؤ مگر جب محبوب کی باری آئی نا تو رب نے کہا ان لگا فی نہاری سبحان طویلہ محبوب کی دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اس لئے دیر تک میری عبادت مطلب کیا کر سو جائے نہاری تکبیر نہاری رسالت عظمتِ مصطفیٰ کونپریس حضور شمسِ ملت رب نے محبوب کو سونے کی شبکی کرمائی مصطفیٰ کریم میں نے ترعان اس لئے نہیں اتارا کہ تو مشاہت میں پڑ جائے اللہ 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 تو محب نصیحت ہے خشیت اکنے باروں کے لئے تو اتنی دیر تک کیوں کھڑ رہے کے میری مندد اللہ اللہ دیکھ رہے ہو ناز کیسے محبوب کیوں اٹھائی جائے اللہ کچھ بیچارے ہیں عقل سے پیدا ہوئے اور یہ حشد کے میدان میں لوگ کافتے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کافتے ہوں گے وہ تیری کمپنی کے لوگوں بھی لکھیں ہیں یہاں یہاں تو حالت یہ ہے محبوب کا دیر تک کھلا رہنا بھی دیکھا نہیں جائے اللہ دن میں پک جاتا ہے سو جاتا ہے یہ رفتی کر نبازی دیکھیں محبوب کیا تھا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو بڑی حیرت کی بات یار دنیا میں کوئی شخص اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے کوئی بھی شخص اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے نہیں نا اللہ نے اپنا محبوب دے دیا یا محبوب دیا تھا پیار کرنے کے لیے بیٹے کب تُو پرندوں میں پڑ گئے رب نے محبوب دیا تھا پیار کر پیار بندے وہ یوں ہے اور یوں ہے اور تجھے تو یہ سوچنا چاہیے کائنات ربی میں جس جیسا کوئی نہیں ہے رب نے اسی لیے اسی اپنا محبوب سے لکھ دیا یہ الگ بات ہے ایک محبوب اگر ہو اور اس کے دو چاہنے والے ہو جائیں تو ان دونوں کو آپس میں رقیب کہا جاتا ہے جذبہ رقابت اتنا خطرناک ہوتا ہم روز اخبار پڑھتے ہیں گولیاں چلتی ہیں ایک محبوب کے لیے گولیاں چلتی ہیں کٹھیاں چل جاتی ہیں کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ رہے یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ آیا اس قلعات پر جنگیں چل رہی ہیں کالج میں انگلرسٹی میں گلی کچھے میں محلے میں شہر میں گاہ میں جنگ پہ جنگ جھگڑے پہ جھگڑا میرا محبوب میرا محبوب میرا محبوب چاہنے والے عربوں خربوں ہیں کیا آج تک چاہنے والوں میں لڑکیاں چلیں اللہ 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 کیا آج تک لوگ لڑے آپس میں مار پتائی ہوئی جیتے ہیں کبھی بھی یہ بھی دہتے ہیں اور کیجئے ہر آدمی کی چوائیز عمل ہے کوئی ایک دم خمصورت رنگ پسند کرتا ہے ایک دم چکا چکے سے لائی کوئی تھوڑا ساؤلا پسند کرتا ہے کوئی گیوہاں رنگ پسند کرتا ہے کوئی کالا والا پسند کرتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ممکن ہے میری جو چوائیز ہے مفتی منظر مصطفی اسے نیگلٹ کر دے نقی میں مل لے جسے چاہیں ممکن ہے میں اسے سائٹ میں کر دوں کیا خیال آپ کا ہے جسے رب نے چاہا ہے جسے رب نے چاہا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے مکہ کا ابو بکر بھی اسی سے پیار کرتا ہے اور ہر خلا کا بیناب بھی ہو مکہ کا عثمان بھی اسی سے پیار کرتا ہے اور روم کا صحیب بھی اسی سے پیار کرتا ہے مکہ کا عثمان بھی اسی سے لو لگاتا ہے فارس کا سزمان بھی اسی سے پیار کرتا ہے مکہ کا عثمان بھی اسے پیار کرتا ہے اور سید بن ہر سادس اسے پیار کرتا ہے گورو بھی اسی سے پیار کرتا ہے کیا چوائیس میرے رب کیا ہے کیا سیلیکشن میرے رب کا ہے کیا انتخاب میرے رب کا ہے جب ہی تو بڑھے لے کے پہندر نے کہا تھا سات ہوئی انتخاب بس ہوئی ایجاب نہ ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو لو لا لے تکبیر لا لے رسالت عظمت مصطفیٰ حضور صبح اللہ مسلکِ علیہ حضرت دیکھیں کیا شان میں مصطفیٰ کی ایک بات اور دیکھیں کوئی شخص یہاں کھڑا ہو جائے صبح دل کی اجالے میں آنکھیں مودھ کے کہے ارے میرے محبوب تم تو جاپان میں رہتے ہو میرے پہ میں تبھی دیکھا نہیں میں تم پہ اپنی جان پربان کرتا ہوں پورا گاہ میں جاں پکلا گیا یہ کہ گئے اب میں جب تمہیں محبوب دیکھ گئی نہیں تو کھائی پکلا گیا ارے ہوگا نہیں ہوگا محبوب کو دیکھا نہیں کیا بلیر دیکھے محبت ہوتی ہے اگر کوئی ایسا ہے نا کہ محبوب کو دیکھا نہیں ہے اور دعویٰ کریں جھوم جھوم کے محبوب میں نے تو کبھی دجھے دیکھا نہیں میں بہت پیار کرتا ہوں لوگ آ کر آنے کھوٹا دیکھ 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 پاگل خالے مگر یاد مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مدینی والے آقا کو ہم نے دیکھا ہے کبھی دیکھا ہے پیار کرتے کے نہیں کرتے کیا آج تک کسی نے ہم کو پاگل خال دیکھانے حضور کو مگر مر مکنے کا حوصلہ یہ ہے کتنی محبت پیار دیکھنے والے کر دیتے ہیں اسی انداز میں ہم بھی مرے بھی نہیں جائے عربی بھی انہی سے پیار کرتا ہے عجبی بھی انہی سے پیار کرتا ہے جس نے دیکھا وہ نے ان سے پیار کیا ہم نے نہیں دیکھا ہم کیوں انہی سے پیار کرتے ہیں جس محمد کو تم نے دیکھا نہیں اس سے تم پیار کرتے ہو اب تک کسی نے نہیں وہ ذاتی ایسی اگر میرے حضور سے اچھا خمصورت کوئی دوسرا ہوتا نہ تو اللہ اس سے پیار پوری کائنات میں میرے حضور سے زیادہ اچھا کوئی نہیں تھا اس لیے اس لیے رب نے انہیم انتخب کی اپنے محبوب کے لئے اور کیوں نہ ہو بریلی کے شہنشاہ نے کہا رخ دن ہے یا محر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شبزلت یا بشکے کتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گن من کو کہا قمرین سروے جافزہ حیرت نے جللا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشی تھا کی سور پر کیا پڑھ کے چند کا تھا کمر بے پر کا جب وہ وہ آئیے گئے گئے وہ بھی نہیں میرے سرکار پی ادرشید مفتی آزم نہیں قرماتے یا رسول اللہ دو کہوں میں کوئی تمسا دوسرا جلتا نہیں دوڑنے پھرتے ہیں محرومہ پتا دیتا ہے محرومہ پتا جلتا ہے بہت حسین تھے میرے بھی مصطفیٰ اللہ سرکار بحقی آزمان یہ بھی فرماتے ہیں وہ حسین کیا جو فدنے اٹھا کے چلے یا رسول اللہ ماں مسیح تم ہو جتنے مٹا کے چلے یہ شانِ مصطفیٰ ہے یقین مانگی آپ نے سناو تھا علماء سے ایک بار حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی جبریل نے کیا بتایا یا رسول اللہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ نکلتا تھا ستر ہزار سال کے بعد نکلتا تھا بہتر ہزار مرتبہ میں نے اسے دیکھا ہے اللہ اللہ تو کیا ایک سمپل سی ضرب جبریل کو نہیں ہتی اللہ اللہ چوتھی کلاس کے بچے کو آپ یہ سوال لکھے دے دو ستر ہزار کو بہتر ہزار سے بڑا کر دے جو حاصل نتیجہ آئے جبریل کیوں مرک جب میرے نبی نے کچھا تھا تو کیا ایک سمپل ضرب جبریل کو نہیں آتی تھی گویا جبریل یہ کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مجھے بتا ہے ستر ہزار سال کے بعد نکلتا تھا میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے مگر جب وہ نکلتا تھا اور میں دیکھنے میں مہو ہوتا تھا تو مجھے وقت گزرنے کا حساس نہیں ہوتا تھا وہ بھی ہماری عمر میں انکلوٹ کیا جائے گا تو مجھے تو یہ پتہ رہی کہ سال کتنے ہیں میرے یہ پتہ ضرور ہے دیکھا کتنی مرتبہ ہے جو ستارہ ستر ہزار سال کے بعد نکلتا تھا اللہ حافظ لیکن بتا ہے پھر کیا ہوا کہ جبریل اس ستارے کو جو تم نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو کیا اسے دیکھو تو پہچان دوگے اللہ 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 نبی نے امامہ شریف تھوڑا اوپر سرکایا بے شانی مصطفیٰ میں وہ نور اس ستارہ نظر آیا آقا فرماتے پھر اللہ نفسی بھی یقی انا زانکل گاکب قسم ربی کعبہ کی جبریل وہ ستارہ میں ہی تو تھا جس نوری اس ستارے کو محمد مصطفیٰ کے نور کو جبریل نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا مکہ مدینہ میں دیکھا تو پہچان نہ پایا اور جس کو دومیا نے ایک کو مرتبہ نہیں دیکھا وہ کہا کہ نور تو ہماری طرف جنہوں نے ایک مرتبہ کبھی نہیں دیکھا انہوں کو وہ ڈیسیزن دیتے پھر شانی مصطفیٰ پوری دنیا کے شورہ نے نبی کی شان میں ناتیں لکھی نبی کی شان اور نات لکھنے کے بعد ہر ناتخاہ نات دو یہی کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ شان مصطفیٰ ہے اللہ تعالیٰ سب تیرا رب صرف تجھ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ سب تو جب بھی کھڑا ہوتا ہے تیرا رب صرف تجھ کو دیکھتا ہے وہ تقلب کا فضل جدید تو جب اپنے صحابہ کے ساتھ جھرمٹ مار کے رب کو سجدہ کر رہا ہوتا تب بھی تیرا مولا تجھ کو دیکھا کرتا ہے محبوب کے سوا دیکھنے کے لائق ہے محبوب کے سوا دنیا میں دیکھنے کے لائق کیا ہے یہ شان مصطفیٰ ہے یہ جرہ کبھی کسی نہیں نہیں صحابہ کا حال یہ تھا دیکھنے والوں کا حال یہ تھا حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا اگر سر ہلا دیں گے تو ان کے سروں پہ بیٹھی بھی چڑیا ہو جائے اتنا عدب سے بیٹھے کتنی حیرت ہے کتنی حیرت ہے کہ لوگ حضور کی ایک خد کو ناپنے میں لگے جبکہ یہ پرفیکٹ مسئلہ ہے اور حادیث میں یہ بات موجود ہے حضور جب اکیلے چلتے تھے تو ان کا قد زیبا جو تھا تھا میڈیم تھا اور جب لوگوں کو چھرمٹ پہ چلا کرتے تھے تو کسی کا بھی قد حضور کے قد اس نے بڑھا رہی ہو جی جی یہ روایتیں حدیث میں موجود ہے حضور سب ہمیں پڑھا دکھنے تھے ہم بڑے دھے بھی تو دکھنے تھے سارے اٹھوں میں اچھا سب دیئے جیسے اے اس اٹھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اٹھوں میں اچھا سب دیئے جیسے اے اس اٹھے سے اچھا ہمارا نبی سب چمک والے کجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے حالانکہ دیا جاتا ہے ہاتھ سے کوئی کسی کو دیتا ہے تو مو سے دیتا ہے نہیں نہیں ہاتھ سے دیتا ہے ابھی لوگ نظرانہ دیتے ہیں ناپڑنے والوں کو ہاتھ سے دیتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے نوٹ کو مو میں پکڑا ایسے کیا ہوں اپنے لکھیں ہمارے مو سے ایسا کیا کہ دیرے کیا لیکن لیکن میرے آلہ حضرت نے یہاں پر یہ کیوں ہارا محورہ اس کے مان کرنایا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے مطلب یہ ارے کیا دو گیا دینے لائے تمہارا مو ہے مطلب یہ کیا دیا کو ہاتھ سجاتا ہے دیتا وہ ہے جس کے مو میں تب ہوتا ہے ہم دیتا وہ ہے جو دینے کے لائے ہوتا ہے جب ہی برہ میں پرندر لے گا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا کیا کہیں اللہ اپنے محبوب کو ہی دیکھتا ہے اللہ اپنے پیارے کو دیکھتا ہے اس لیے حضور کی ساتھ پر کوئی کم پروائید نہیں عقیدے پر کوئی کم پروائید نہیں مسئلے بدلتے رہے ہیں بدلتے رہے ہیں اس لیے میں اپنی معلومی برادری سے عرض کروں گا چھوٹے چھوٹے تالا کے گھڑے ہوتے ہیں اکھے تو میں تو پانی برستا ہے تو بہت جلدی بھڑ بھی جاتا ہے اور چھلک بھی جاتا ہے گھڑے کو بڑو سمندر میں گھوٹا جاتا ہے سمندر رہے ہیں اور ان چھوٹی موٹی باتوں کو لکے ملت نے انتشار مکہ رہے ہیں اور نہ جواب پینا باری کر جائے گا دردنوں مسائل ایسے ہیں جن کو امام محمد رضا نے جائز دکھائے پتا ہمارا ذریعہ میں سبب الشریعہ نے اسی کو ناجائز دکھائے بار شریعہ پر اور دردنوں مسائل ایسے ہیں اسے آلہ حضرت نے ناجائز دکھائے اور صدر الشریعہ نے اسے جائز دکھائے کیا کہیں گے آپ استاد سے خلاف بار شریعہ کے مصنف گئے تو یہ اسلام سے خارج مسلک آلہ حضرت سے خارج اور اہلی کے دکھائے کیا کہو گے تو کیا کہنے کی ضرورت ہے کسی مائی قلال کے اندر امام آسف ابو حریف رحمت اللہ علیہ انہوں نے جس چیز کو جائز دکھا ان کے دوڑوں شاگردوں نے حضرت امام محمد نے حضرت امام ابو یوسف نے ان کے خلافت میں دیئے ہیں کیا کہیں گے آپ استاد کے خلاف شاگردوں نے پھر پہ دیئے ہیں تو مصنق امام آسف سے خارج ہو دے لو جی نہیں دور کے اعتبار سے مسائل بدلتے ہیں ایکسامپل کے خور پڑھا پینٹ اور گوشٹ اڈھائیتاً رضویہ مدیظہ بدل مجھے انتے پوچھے امام عشق و محبت لکھتے ہیں فتاوہ رضویہ شریف میں پینٹ بوشٹ پہننا حرام حرام اشد دیں کسی مولانا سے کہہ دو کہ ایک جمعہ میں یہ مسئلہ آپ بتا دیں اتنے نماغی دوڑا دوڑا کے ماریں گے نا جو پینٹ پینٹ لڑکی ہوگی اگر جمعہ پڑھا دی آیا تو اثر پہنے کا نمبر نہیں آیا بڑھا بھولو نا پیسا کتنے لوگ ہیں پینٹ 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 نہیں عالی حضرت نے جس دور میں پینٹ اور گوشٹ کو حرام لکھا اس دور میں یہ بریس یہ لباس عیسائیوں کا آئیٹی پروف تھا تشخص تھا یہ عیسائی کا لباس مانا جاتا تھا اس لیے ایمان اس کو محبت نے اسے مادائے کو حرام لکھا آگے لباس قامت بن گیا ہے ہندو مسلم حصے کے عیسائی کھلے بندو لوگ پہنتے ہیں تو اب وہ مسئلہ یہاں نہیں توپا دایا تھا وہ دور تھا نا جائز ایسرے تھا لکھا امام حضرت یہ دور پہنتے ہیں تو کامن بیماری ہو گئی ہے تو تھی کہ کوئی بات نہیں نہیں شریعت نے چھوٹ دی ہے تو ادھ کچھرے مولوی جو لوگ ہیں انہیں چاہیے تھوڑا اپنے پڑھائی کے معاملے میں کچھ ساتھ پیدا ہے صاحب دانی شوفی نے بنے گا کتابوں کا متعہدہ جنے اور اس لیے نہیں کہ ہمارے پیر صاحب کہہ دیئے ہیں تو ہمی جی کو پوچھنے کو پھال کے دیتے ہیں جی نہیں غلط لوجک ہے یہ پاؤنسر جاتی ابھی ایک شوال پوچھا گیا نا حضرت محضرت صاحب ملا سے مائک کا سوال سرکار مفتی عظمین قبلہ علیہ تحمہی نے مائک پر نماز کے ناجائز کا فتوہ دیا دیا کیا کیا ریزن رہا ہے مائک پر نماز کے ناجائز ہونے کا فتوہ دینے پڑھئے اس میں یہ لکھا گیا ہے مائک کے دورہ جو آواز نکلتی ہے یہ سیم ہو وہو بے آئے نہیں بولنے والے ہی کی آواز مخاطب تک سامنے تک پہنچتی ہے یا اس میں کچھ گڑبر سنگا ہوگا اس دور کے سائنسٹا یہ ریسرک بیش کیے تھے متقلل کی بولنے والے کی آواز بے این ہی آواز سامنے تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ ایمپلی فائر کے ذریعے سے آواز ہوا میں تمہ کچھ پڑھتا کرتی بھی پھر آگے گھرتی ہے اس بیس پر مائک پر نماز کی حرمت کا فتوہ پھٹی عظمین نے دیایا آج کسی سائنسٹا سے پوچھیں کیا مائک پہ بولی جانے والی بولی اور نکلنے والی آواز کیا متقلم کی بیعنی آواز ہے یا نہیں ہے ہر سائنسٹا متفق ہے مائک پر جو آواز بولی جاتی ہے وہ وہی متقلم کی آواز پوسرے کو سننے میں آتی ہے جب یہ ریزن ہی ختم ہو گیا جس منیات پر حرام کہا گیا تھا وہ خلال ہو گیا جو ناجائز کامو جائز ہو گیا یہ فتوہ منحصر تھا بے این ہی اور بے گئے نہیں تھا جب یہ ختم ہو کوئی بات تھی تو مائک پر نماز جائز اس میں کوئی حرکت اور پھر بھی کوئی باؤ بھائی صاحب چاہتے ہیں ہم مائک پر نماز نہیں پڑیں گے تو عزیت جی ایک خبر بنا لیجی کم سے کم اگر آپ کا قد چھے پھٹکا ہے آٹھ پھٹکی ایک خبر بنائیے اور اسی خبر میں اندھیرے میں آپ بیٹھ اکیلے کھڑے کھڑے چک چاک نماز جیسے رہے ہیں آپ بڑھ تھوپی امت کسی کے اوپر یہ ایک آلہ ہے آلہ یہ موبائل ہے دیکھئے اس میں ہزاروں چیزیں حرام کی ناجائز کی بے آئی کی بے شرمی کی جنہیں کیا کیا بھری پڑی ہوئی ہیں ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا کوئی یہ کہے اس بنیان چھولے بار میں میں اٹھیں کیا رہا موبائل کو پھیکتے ہیں چھڑ کے پیر صاحب مجھل کے پیر صاحب پڑ کے پیر صاحب مٹ کے پیر صاحب پتل کے صاحب اللہ مکتی صاحب جننو جننو پکو لٹو پٹو پینکو چیتو بیٹے سارے میں گھوپ رہے ہیں پھیک دے پھینٹے بڑے اس میں خائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی سے جلدی سے جلدی رابطہ ہو جائے جی کہا ہیں آپ میں لکھنوں کو جو جی بھائی صاحب میں آپ کو دیکھ رہے ہیں واقعی میں لکھنوں میں آپ پڑ کیا محض اس کام کے لیے جو آپ کی لوگ کو حساب جوڑنے کے لیے اب تو گھڑی بھی دنیا سپسی لے جا رہی ہے اس لیے اس لیے کے لیے چلانا نہیں آتا اس لیے دادی اممہ کو لگانا پڑتا گھڑی کو اب اکثر لوگ بھڑی سے مار نہیں کرتے سب اسی میں ساری دنیا ایک فنگر پرنٹ کے نیچے جرائم کام بار بھی ہے جردت بھی جہنم بھی ہے جسی آپ تصور کے نیکیوں کا کام جردت کا ہے برائیوں کا جہنم کا ہے مطلب ایک فنگر پرنٹ کریں یہ سب کچھ موجود ہے یہ آپ کی چوائز پر نربھر ہے کہ آپ کسی پر کھلی نہیں کر رہے یہی مہت تقریر کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہی مہت مہت ہو ہے یہی مہت نجنیے بھی استعمال کرتے ہیں تو کیا جرد شمیل دن خادری خطاب فرمانے آئے گا بلکل اس مہت کا استعمال جو حرام ہے اس لئے اس مہت پر کبھی عورت بھی بولتی ہے کبھی بھولتی ہے کبھی چنیا بھی گات ہے یاد ہمیں تقریر نہیں کروگا ہمارا بلائی پھڑ جائے گا بھولتی 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 میں کیوں چلنا ہوں آنا گل تو میرے انشاءاللہ آس پتا لے بھولتی یاد اللہ میں دماغ دیا کیوں چوز رہے اُلج رہے دین یسر میرا نبی فرماتا دین آسان سحہ ستہ کی حدیث یسر ولا تو اثر بشر ولا تو نفش لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے مشکلات پیدا کیجئے لوگوں کو بشارتے سمائیے خوش قبر یا نفر پیدا کیجئے یاد فرماتا اچھا حال حال یہ ہے چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے ہاں فیر صاحب تو اٹھنڈے میں مریض صاحب جلگلائے جائے مال کھائے جائے 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 مک اتنا پیلاو بندر کن میں جائے جس کو چاہ صلاح کولی بنا دیا جس کو چاہیے بستق سے غدار ہو گیا جس کو چاہیے برینی کا مخالف ہو گیا برینی کا مخالف کون ہو سکتا ہے برینی کے امام عشق محمق کے نالائن کی پر تس یہ اس مخالف 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 کے مصدر کیا ہم نے بڑا ہے مصدر کیا صحابہ کے پیار کا نام مصدر کیا حضرت ہے حضور کی سنت کریمہ کا مجسمہ بن جانے کا نام مصدر کیا نام کام کرنے میں موت آتی بیٹھو آگے بڑھو کام کرنے آج کی تاریخ میں اتنا کام بڑا ہوا ہے ہزار ہزار مسلم بچیاں غیر کے آغوش میں جا جائیں کیا تمہارے پاس لائے گئے مسلم بچیوں کو درندگی سے محفوظ رکھنے کے لئے تم نے کیا پلان تھی تمہارے پاس کوئی سکول ہے کوئی انورسٹی ہے ملک میں تمہارے پاس میں یتیم ہے مسلمان یتیم ہے بیرا ہے گیرا ایک ایسے سے اس معاملے ہم موتاج ہیں غیر کے سکول کے جب غیر کے سکول میں آپ کے بچے اور بچے پڑھنے جائیں گے کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں وہاں پر اسے تفسیر ویضا ہی کی باری آتی اٹھانا جو دعائیں باپ ناراض ہوگے تو اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی شادی ہوتی نا شادی ہونے کے بعد بیٹے پکلا جاتے ہیں ہم نے مارتے بھی دیکھا ہے ماں باپ بیٹے اپنے ماں باپ کو مار رہی ہوتے بڑھا پہ جی جی میں جنرل بات کرتا ہوں پڑھا لکھا گدھا وہ بھی مارتے ماں باپ جائل بھی مارتے ماں باپ ظالم شکر مناؤ کر ماں باپ کی زبان سے کبھی بدعا نکل گئی رہی ہم نے حدیثوں میں پڑا ہوا ہے اگر ماں نے بدعا کر دی اور الفاظ شکر مناؤ ماں کی ممتہ جلدی بدعا نہیں اور یہاں تک حدیث شریف میں آیا ہوا ہے اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لئے سو مرتبہ دعا کرتے ہیں تو اللہ نیان بے مرتبہ دعائیں قبول کر لیتا ہے ایک مرتبہ دعا کرتا ہے ایک مرتبہ قبول کرتا بدعا اولاد کے ہم میں یہ ممتہ ہے بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ان کی خدمت کر جنتیں لے لو یا حدیث شریف میں آیا ہوا ہے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک دن مسلم شریف کے ممبر پہ حضور چڑھنے لگ پہلے 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 رکھا سرکار نے فرمائے آمین دوسرے پہلے رکھا فرمائے آمین تیسرے پہلے رکھا فرمائے آمین بعد میں صحابہ نے خلاف توقع آپ نے آمین کیسے کہی آقا نے رمایہ کی میرے امت کے لوگ میرے صحابہ جب میں نے پہلے زینی پہ قدم رکھا تو جبریل میرے سامنے آئے انہوں نے کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کی قدر کر کے جنت میں نہ گیا وہ حلاق ہو جائے میں نے آمین کہا اس کے بعد ایک اور دعا مانگی اس پر بھی انہوں نے کہا ایک دعا آخری مانگی اللہ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک گڑھاپے میں بچے کو ملیں ان کی خدمت کر کے ماں باپ کی خدمت کر کے بچہ جنت میں نہ جس کا خلاق برباد ہو میں ایک آمین خدمت کرو ماں باپ ہم نے دیکھا بیٹے چھپکے چھپکے پوٹلی لے کے آئیں کے بزار سے چھپکے سے اپنے بیگم کے پاس مجھا دیتے بڑھے بڑھے باہر بیٹے تکتکی بانے دیکھ رہے گردو کچھ لے گردو چھپکے سر کھا کے جاتے کوئی گردو ساتھ نہیں آ پڑ نا چھپکے چھپکے بیٹے جب کی بیٹی کی زندگی کا معمول ہونا چاہے جو بھی لے گیا ہے پہلے ماباپ کی خدمت میں پیش کرو اس کے باہر دے جاؤ اپنے بیٹے دنیا میں بیلاؤس محبت صرف ماں اور باپ ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے جب باہر سے سعودی سے یا کہیں سے کھا کی بیٹا لوڑتا ہے تو ہر کوئی دور کے مرے لئے کیا لئے کیا لئے اور ماں باپ قریب آتا بیٹے خیریہ سے ہو کیسے تھے وہ کبھی نہیں پوچھ جی تم میرے لئے کیا لئے ان کی زندگی کی سب سے بڑی امانت ہے کہ بچہ خیریہ سے میرے سامنے موجود ہے یہ بڑی خونشی بات ہے ماں باب خدر جس گھر میں یہ اجال موجود ہے اس گھر میں بے برکتی نہیں دعائیں لے دو اپنے ماں باب کی اور دعائیں مانگا اللہ میرے باب کو مرے خزری عطا فرمائے یہ بھی دیکھا میں بڑا پہ میں ویسے بھی سماعت کمزور ہو جاتی ہے بسارت کمزور ہو جاتی ہے دودلا دودلا دکھنے لگتا ہے تو ایک ہی چیز کو ماں باپ بار پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے امی یہ رومان ہے پھر بھول بھی جاری ہے بیٹی یہ کیا ہے پھر بھول بیٹا یہ کیا ہے دو بار بتا دیا رومان ہے رومان ہے چپ رہے جنون ی پھانا بچہ اور تُو نے ایک ہی چیز کے بار پچاس بار پوچھا ہے ماں باپ سے تو ماں باپ نے الفاظ اور انداز بدل بدل کر کے پیار سے مذکرات ہوئے محب سے میرے لان میرے لخت جگار میرے بیٹے میرے شہزر میرے گردان بک کلے باپ رومان رومان مگر ماں باپ نے ایسا چک ہے یہ باپ کا پیار ہے اسے محسوس کر ہاں اس وقت آپ محسوس کریں گے جب آپ اپنے بچوں کے ظلم اور صحابتی کا شکار ہوتے تب یاد ایک شہابی آئے نا میں سات مرتبہ اپنی والدہ کو گندے پہ بٹا کے پید الحج کروایا ہے مکہ شریف یعنی کعبہ شریف سے لے عرفات کی وادی تقریبا اٹھارہ کلومیٹر وہاں سے لے کے منا مزدلفہ عرفات پھر تواف زیارہ پھر منا جا جا کے کنکری مکری سم مار چلتا رہتا ہے سات مرتبہ پید الحج کروایا آئے آقا یہ بتائیے میں نے اپنی ماں کو سات مرتبہ پید الحج کروایا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا غیب کا پیغمبر فرماتے ہیں میری امتی میرے صحابی تو جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری وجہ سے جو ایک حلقہ سا جھٹکہ تیرے ماں کو لگا تھا تیرے سات حج جو نے پیدا کروایا اس ایک حلقہ جھٹکے کا صدقہ اور بگدہ نہیں ہوئی اللہ کھڑی کھڑی ہوتی ادب کے سات ادب سے کھڑے ہو گئے صحابہ کی جرم میں دی اپنی چادر نے نور گزارہ پیچھا دیا بھوڑی عورت کو بٹھایا دو سانو ہو کر کے اس بھوڑی خاتون کے پاس بیٹھ گئے سر جھٹکا کی وہ کچھ کہتی رہی ہمارے حضور ہاں ہاں ہوں کر تیرے سجھ ہلا کر گئے وہ گئی عدم کے ساتھ رخصت کیا صحابہ نے پوچھا کون تی ہے آقا فرماتے یہ میری وہ ماں ہیں حلیمہ جنہوں نے مجھے دودھ پھلایا ہے یہ رضائی ماں ہے جب رضائی ماں کا احترام نبیوں کا نبی کرتا ہے اس لئے بچوں جوانوں ساتھیوں بزرگوں ماباپ کی خدمت کرو بزرگوں کی خدمت کرو چلتے چلتے یہ بھی میں مسجدوں میں ذمہ دار پرحالی کھا امام رکھا کرو ذمہ دار امام پڑا لکھا پانچ ہزار روپ لی بانا نہیں ہاں ذمہ دار امام اور امام کی ذمہ دار یہ بنتی ہے ہفتے میں ایک جمعہ کا عطا ہے پندرہ بیس وقت ہوتا تقریح کرنے کا پوری تیاری کیجئے کہ آج جمعہ میں مجھے اپنی مسلیوں کو اپنے نمازیوں کو پورا نماز کا طریقہ حصل کا طریقہ وضو کا طریقہ فرائض کا واجبات کا سنتیں کیا یہ سلسل الگ ہر جمعہ کو بتانا ہے اس لئے کہ ہفتے میں ایک دن تو بڑی مشکل سے ہمارے لوگ تشریف آتے ہیں ہاں وہ بھی بلکل ٹھیک ہاتھ میں نہاں دھو کر کے دماغ ہمار تھنڈا ہنڈا کر کے آتے ہیں چلو ہفتے میں اللہ کے گھرنے دے جلتے ہیں تو جو پندرہ بیس منٹ بیٹھتا ہے تو ہر خیال سے دماغ ساپ رکھے بیٹھتا ہے اس وقت بیس منٹ میں ہم کچھ کام کی باتیں اپنے مقتدیوں کے دماغ میں ڈال سکتے ہیں یہ قد ممکن ہوگا جب پڑھا لکھا امام ہوگا ذمہ دار تب جو اللہ رسول کا قانون کا پابند ہوگا اور اللہ سے گرتا ہوگا وہ ہی کام کرے گا حالت یہ ہے کہ ہر مہینے میں دسیوں تہور ساتھ ہیں ہر مہینے میں جمعہ پانچ آگیا بہینے میں پانچ جمعہ اس جمعہ کو غریب نواز کی شان اگلے جمعہ کو غوث فاکشان میں پچھلے جمعہ کو حالت کی شان میں اس کے بعد مکم اس کے بھائی صاحب یہ کس لئے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے محتدی لو آپ سمجھاؤ انہیں دیر کیا ہے انہیں سمجھاؤ اسلام کیا ہے اس لئے پڑھا دکھائیں امام رکھو تنخواہ اچھی دیجئے بہترین امام رکھا کیجئے مجھ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جیسے اب تک چلتا رہے گا ایسے ہی چلتا رہ امام اگر آپ اب تک اتنا نہیں پڑھے تو کم از کم ذمہ دار علماء اور مفتیان اکرام کے رابطے میں رہی آن لائن بھی پڑھائی چال ہو آج کی تاریخ میں ایک گھنٹہ آپ اس کو آن لائن میں پڑھائی کیجئے سکھا کیجئے دین سکھئے اگر آپ 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ دین سکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ کی یہاں قرآن خانی ہے کون مر گیا ہے کس کا کفن سلنا ہے کس کا جنازہ پڑھنا ہے کس کے کان میں ازان پکارنی ہے ایک گولہ گری کہاں سے ملے والا ہے کیا رب اپیہ کہاں سے ملے گا چراغی کہاں سے ملے گا یہ بقواش اللہ ذمہ دار امام رکھو ذمہ دار اماموں کی ذمہ داری سے قدر ایسا نہ ہو کہ نیت ماننے کے بعد وہ بزار میں پہنچ جائے امام صاحب نیت کی میں چار رقعات فرض وقت اثر واس اللہ تعالیٰ کی ممیرہ قواجیب کی اللہ اکبر یا اللہ پیٹرول ایک سو سات روپے لیٹر ہے یا اللہ دال بھی یا رہوالی دو سو روپے کلو گئی یا اچھی تنخواہ نہیں دوگے تو بزار میں جائے گا تنخواہ ٹھیک نواز محمد صاحب مذہب جب میں پڑھانے کیا بکرانا تو لوگ نے دائی ازار روپے میری تقریری ہوئی تھی یہاں بڑی آمدنی ہے جب دو تیر مہینہ رہے پتہ چلا آمدنی کیا ہوتی کوئی مر جائے تو قرآن خانی میں جائی تو آپ کو سو روپے نظر آمدنی اسی لئے امام تو میں تو لیتا ہی نہیں کبھی نہیں لیا میں نہ میں ٹوشن پڑھاتا ہوں نہ قرآن خانی جاتا ہوں کہیں گئے تو پیسہ نہیں لیتا ہوں یہ سا ہمارا کام نہیں تو کچھ لوگوں نے کہا جب قرآن خانی میں گئے تو ٹیم ہوتی نہ پوری اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ پیسہ نہیں دیں گے بیٹے کٹھے تین پرہ اٹھا لے گے اب تین پرہ اٹھانے کے بعد ان کو آدھے گھنٹے چلٹانا ہے اب کی کہاں چلنا ہے اس جو دیکھتا کوئی سن رہا ہے گھرہ والا سن رہا ہے کہاں چلنا یہ قرآن یہ بھی دیان رکھے ہر آدمی کو اپنے دھندے کا انتظار رہتا ہے کفن بیچنے والا خوب یاللہ جلدی لوگ مرے تو خوب مرے کفن دیکھے کفن دیکھے لاک ڈاو میں تک کفن بیچ بیچ کپن بہت بہت ملا آگیا گھندا خوب چلا بھائی جائے آئی کبر خود دیکھا ماشاءاللہ دند دکھائے دیکھ بڑا خام میں دھند دھند آم موٹ موٹ دیکھے کبر خود دو نے اور جب سیٹھ جوٹ آدم مرط مال دار آدمی تو سو روپیہ مل گھڑی مرتا ہے تو کبھی بیس روپیں مل جاتا ہے کبھی پچاس ملتا ہے تو جانتے ہو پھر یہ کبھی بھی گریب کی دعا نہیں کرتے یا اللہ پھلانا سے مر جائے کن موقعی اگر آپ نے زندگی چاہتے ہو تو سب بھی گیا کرو اترانا میری آتا ہمتے جو ہمارے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہماری سوسائیٹی کا ممبر نہیں ہے پتائے چلا اگر چھوٹوں سے اپنی عزت کروانا چاہتے ہو تو بڑے لوگوں تم چھوٹوں سے پہلے پیار کرنا سا تب چھوٹا تمہاری عزت کرے گا لوگ کھنے بے خمی مردو نہیں سیسی ہے بچتوں خبیر تم مردو تو بھی یہی سکھے گا بڑی غربت ہوتی ہوئے سے ہم بھی جب پڑھتے تھے تو ہماری استاز دیکھنے کرنایا بیٹے مدرسے کو اسے جاتا پھر آلو کی سبزی ملتی کھانے کو سب سے سبتی سبزی یہی ہے تو فرما رہے تھے کہ ایک شاگر نے اپنے استاز بچا کہ حضور والا روز آلو کی ترکاری روز آلو کی ترکاری روز حضرت کبھی یہ دن ہمارے ختم ہوں گے کہ ہم کچھ اور کھائیں کھا بیٹے جب تو پڑھانے لگ جاؤ گے تو یہ دن ختم ہو جائیں گے گریبی دو ہو جائے گا بیٹا جب پڑھ کے ساری وہاں پڑھانے کہیں گیا تو دو ڈھائی مہینہ تک روز آلو روز آلو روز آلو تو اس نے قتل استاز کو سلام ہوگرہ لکھنے کے بعد دکھا جفاکاری ستمگاری جو پہلے تھی وہ ابھی ہے وہی آدمی کی ترکاری جو پہلے تھی میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہوایا ایک بنیے متحید متحید پانچوں گلیاں آلک تھالک ہیں تو انہیں دم نہیں اکیئے لکھے یہ مٹھی بن جائے تو کسی کا بھی تھوپڑا توڑ سکتے ہیں کچھ اشارہ بھی سمجھا کیجئے ہماری جماعت کی بہت بڑے قسم کے خطیب تھے مجاہد دارا حضور علماء سید مظفر حسین صاحب کو چھوچی رحمت اللہ تعالی وہ آدھا بولتے تھے آدھا اشارہ میں پھینک دیتے تھے یوں یوں کرتے تھے میری خاموشیوں سے تم کہیں کوکانت کر دانا آفضہ میں پرد بن کر کوندنا ہم کو بھی آتا ہے تو کچھ اشارہ میں سمجھا کیجئے حالات نازوخ ہے ہر بات کلیر نہیں رہی جا سکتی ہے تو مٹھی بند کیجئے تاکہ پتہ چلے یہ مضبوط ہو گئی اور جوانوں تھوڑی پہلوانی کی اگر پہلوانی یہ صبح نووے تک سوتے ہو گدھوں کی طرح اگر پہلوانی کی جانبار ہے جو دن میں سوتا ہے اسے کتا کہتے ہیں کتا رات بر جاگتا ہے دن بر سوتا ہے دیکھ لیجئے آج ہماری قوم کی جوانوں کا یہ رات بر جاگتے ہیں کچھ کچھ باکتا کچھ کچھ سمجھتے ہیں اللہ ہمارے گونڈا بستے میں کچھ کچھ باکتے ہیں اس کو رات میں نہیں دیکھتا ہے دن میں دیکھتا ہی نہیں تو آنکھیں موت کے اوڈ ڈال پویٹا رہتا ہے جیسے دن دوبان اس کی بطی جل جل جاتی ہے دن ہو گیا تو ایسے ہمارے رجوان سو رہے ہیں ہم چلتے رہتے ہیں روزانہ کبھی کہاں کبھی کہاں سڑکوں پہ تین بجے رات سے دنیا دور نہیں ہوتی ہے کوئی پولیس پہ بھرکتا ہونا چاہتا ہے کوئی بی ایسے میں کوئی سی آرپی میں کوئی جی آرپی میں ہماری فائدیں لوگ گھوم کر سکتے ہیں لیکن کم از کم باڈی بیلڈر بن جاؤنا انشاءاللہ یہ کام آئے گا سیلس ڈیفنس کے لئے بھی کام آئے گا ضرورت پہ جائے گا بارڈر پہ پہنچ جائیں گے جشمن کے ملک چھکھا چھوڑانے کے با 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 یہ بھی ضرورت پیش آئے گا کیا دکھت آتی ہے لیکن بازوں میں طاقت پیدا کیجئے دوڑیے بھاگیے خودیے اچھلیے تاکہ من موس بن کا گھر بھی ہمارے سمجھے نا دلی کے جب وہ فساد ہو رہا تھا لوگ ڈاؤن کی پیریڈ میں تو ایک نوجوار میں سے جیم کر کے لوٹ رہا تھا ویڈیو دیکھتی میں نے بڑیاں بڑیاں کیا بھرا بھرا ہاتھ تھا تو جو لینے لگاتے ہیں پولیس والے یہاں سے آگے مچان اس کا پہیہ پہیہ جو آگل آگے چلا گیا تو دو پولیس والے ایک تھپڑ مارا اس نے گاڑی پیچھے لگا اتر گیا ایک ایک پکڑ ایک پکڑ اور اس دونوں کو پڑکنی دے کے دیکھانا تو تین چار آس پاس بہت زور تو بھگے پتہ چلا کہ اگر بازوں میں دم ہے نا رہیرسل کیجئے جیم کیجئے وہ کیا بولتے ہیں کیا سکھتے ہیں کھراتے سکھیں کھراتے ہاں کھراتے نہیں کھراتے سکھیں کھراتے برا دم ایک پردہ سب سے بڑی زینت ہے عورت کے کھراتے کھراتے ایسا لند تھند کر رہی ہے کہ آپ کے بچیوں کو اچھک کر لے جاتی ہے چار مہینے پانچ مہینے کے بعد اس کی لاش کسی جھاڑی میں گھڑی ملتی کسی کوئی میں پڑی ملتی کئی کوٹھے پہ بیج دی جاتی جاتی کئی کھلا ریت جاتی ریت میں گزا دیا جاتا ہے انہیں سمجھاؤ کہ تم کنیزان فاطمہ انہیں سمجھاؤ تم ایک مسلم قوم کی آبرو ہو انہیں سمجھاؤ تمہارے سینے میں مصطفیٰ کے دین کا نور ہے انہیں سمجھاؤ تمہارے قدموں میں شریعت کی زنگیر ہے تمہارے ہاتھ مصطفیٰ کے دین ہی یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے مدرسوں کو فروغ دیں ہم ہمارے خود کے اسکول قائم کریں ہمارے بزرگ اپنے بچوں کی نگے بانی کریں گے تب یہ ممکن ہوگا یہ چند گزاریشات کی جو میں نے آپ کی خدمت میں نظر کیا ہے ایسے مجھے بھی نید آ رہی تھی لیکن ڈیل گھنٹا تک ہو گئی لگ 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 اتنی بہت بہت سونا بھی ضرور ہمارے جلسے ایک بجے تک ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم پچاس شاید ہو جائیں را غال آپ تے را بر آ اچھا کمالی ایک ایک شہر کو چرچر مطبع پڑتے اگر آپ سمائی اللہ نہ تاویزی کو پتر رہے کیا لوجک ہم ایسے شاعروں کو بڑی جم جم دھلائی گا ہمیں اچھا نہیں لکھا کہ کوئی نام کے نارے لگائے زندہ بات جس قوم کی حالت ہو کہ پھوری قوم مردہ بات ہو جائے تو ہم اکیلے زندہ بات ہو کہ ہماری قوم مردہ بات نہ ڈھنگ کا مکان ہے نہ ڈھنگ کی دکار ایک آدمی مجھے بتا دو ایک بیاباری مسلم جس کے کار کھانے میں دو چار سلوک کام کرتے ہوں پوری ملک بتا دو مجھے کسی کئی بڑے بڑے شہر بڑے پمبئی کل گٹا حجی عیمدہ بار ڈلی سب جگہ جانا ہوتا کئی نہیں کئی دو پانچ دس مل دور ہے کچھ نہیں آپ کے پاس نہ علم آپ کے پاس میں فن آپ کے پاس میں دولت آپ کے پاس دھنگ مکان آپ کے پاس ایک اگر ایک انچ کی نالی کسی کی کسی میں گس گئی تو اس کا مقدمہ بیس سال لڑیں گے بیس سال مقدمہ لڑتے ہیں جو گھر میں بڑی تا بڑی تھی نچھاور کر دیا وکیل صاحب زندہ بار جن صاحب زندہ بار اور جو لکھتا کہ آپ کام بولتے اس کو ہاں وہ ملشی صاحب زندہ بار یعنی آپ کو مرد بار دو کھائے کو اگر آپ کے بیچ کوئی گل غل مطلب جھگڑا ہو جائے دو مسلمانوں کے بیچ میں کوئی لڑائی گل قرآن کی بارگاہ میں آؤ حدیث کی بارگاہ میں آؤ مفتی وقت کی بارگاہ میں آؤ قرآن و حدیث جو فیض سا کرتے اسے مان لن دو نہ پیسہ خراب ہوگا نہ وقت خراب ہوگا اور نہ دلوں میں نفرت پڑے پیار کیجئے محبت کیجئے ایک دوسرے کا عدد کیجئے احترام کیجئے بچوں کو دین سکھائیے گاؤ سمال لئے اور ہر مذہب کے ساتھ والوں محمد رسول اللہ والسلام على من اتباع خدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک